چین میں کورونا وائرس کی وجہ سے حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ بہاں خبرستان کے باہر بھی گاریوں کی لمبی خطار مک چکے ہیں بیجنگ میں خبرستان کے باہر کھڑی کاروں کے ایک بیجیو نے پوری دنیا کو حیران کر دیا بیجیو میں کاروں کی لمبی لائن دیکھی سڑک کے ایک اور گاریاں لگا کر لوگ اتمنان سے اپنی باری کا انتظار کرتے دیکھے دعویٰ کیا گیا ہے یہ گاریوں کی لمبی خطار بیجنگ میں خبرستان کے باہر جھوٹی تھی اور ہر کار میں ایک ایسا ویکتی ہے جو وائرس کے آگے دم توڑ چکا تھا چین میں کورونا کا مہاوی سپوچ اس وقت ہوا جب دنیا یہ مان کر چاہ رہی تھی کہ وائرس کا خطرہ کم ہو چکا ہے زیرو کوویڈ پالیسی کے باوجود چین میں کورونا کے چڑھتے حالات بے خوابی ہو گئے تھے اسپطال مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں شمشان میں بھی جگہ کم پڑ رہی ہے خالات تو یہ ہے کہ انتیم سنسکار کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑا ہاں ہے چین میں کورونا کا مہاوی سپوٹ ڈیڈلی وائرس نے مچایا تانڈم چین میں کورونا کی بے کابو رفتہ ہر دو گھنٹے میں دو گنا پراہات اسپطالوں میں لگا لاشوں کا امبار شمشانوں میں مچھی چیتگار چین میں جنمے کورونا کا یہ اب تک کا سب سے وکرال روح ہے چین پر کورونا کا یہ اب تک کا سب سے پرچند آگہات ہے اور چینی ناغرکوں کی زندگی کے لیے یہ سب سے مشکل وقت ہے اس بار چین میں کورونا 3.0 کا ایسا آٹیک ہوا ہے کہ اس کا سامنا جنپنگ سرکار چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی اسپطالوں میں بیڈ ختم ہو گئے ہیں دباکانوں میں دبائیاں ختم ہو گئی ہیں اور جنہیں وقت پر علاج نہیں مل رہا ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے چین میں اچانک کورونا کا ایسا ڈڈلی اٹیک کیسے ہو گیا کوویڈ کو لے کر چین کی ساری تیاری ناکافی کیسے ہو گئی اور جس وائرس کو کورونا مہماری کی شروعاتی دو لہروں میں چین نے کابو کرا تھا وہ اس بار چین میں کہہر کیسے برپا رہا ہے آپ کو ان سبھی سوالوں کے جواب ہماری اس ریپورٹ میں آگے ملیں گے لیکن پہلے دیکھ لیجئے کہ کیسے چین میں کورونا 3.0 کی مار بھارت میں آئی کورونا کی دوسری لہر سے بھی زوردار ہے چین میں اس بار کورونا کا سنکرمان اتنی تیزی سے پھیلا کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سیاری ویوستہ چرمرا گئی سب سے پہلے چین کے اسپتالوں کی تصویر دیکھیں اسپتال میں مریضوں کی داداد اتنی زیادہ ہے کہ فیزیکل ڈسٹنس بھول کر ڈاکٹروں نے ایک کے پاس ایک مریض کو لٹایا ہوا ہے بیٹ سے لے کر فرش تک کہیں بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے اب ذرا چین کے دوسرے اسپتال کی تصویر دیکھیں یہاں علاج کرانے آیا مریض تیز بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو کر فرش پر گرا پڑا ہے لیکن وہاں کھڑے لوگوں میں سے نہ کوئی اس کی مدد کے لیے آیا نہ ہی اسپتال کا کوئی کرمچاری اسے ریسکیو کرنے آیا یہ چین کے ہنان پرانت میں ایک اسپتال کی تصویریں ہیں جہاں لاشوں کا امبار لگا ہوا ہے چین کے بیجنگ میں بھی زندگی تھم سکائی ہے یہاں کے اسپتالوں میں بھی لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں اسپتالوں میں کرونا سے مچے ہاہاکار کی تصویریں تو دیکھ لی آپ نے اب ذرا بیجنگ کے سب سے بڑے بابا اوشن فیونرل ہاؤس کی تصویریں دیکھ لیجئے یہاں فیونرل کے لیے بیس دنوں کی ویٹنگ چل رہی ہے کم سے کم دو ہزار لاشیں فیونرل کے بعد کسی نئی لاش کا نمبر لگ رہا ہے اپنوں کے فیونرل کا انتظار میں لوگ فیونرل ہاؤس کے باہر گاڑیوں میں انتظار کر رہے ہیں پوروی چین میں کرونا کے سنکرمنٹ سے حالات بہت بدتر ہو چکے ہیں یہاں کے پرانتوں کے کسی بھی اسپتال میں ایک بیٹ بھی کھالی نہیں ہے سبھی اسپتالوں میں اوپی ڈی سیوائیں بند کر دی گئی ہیں لہٰذا پرائیویٹ کلینکس پر بخار سے پیڑیت مریضوں کی لمبی لمبی کتارے دیکھنے کو مل رہی ہیں امیرکا کی ایک ریپورٹ کے مطابق کرونا وائرس سے بہت بڑی تبھائی آنے والی ہے ریپورٹ کے مطابق چین کی 60% آبادی پر کرونا وائرس کے سنکرمنٹ کا خطرہ ہے جس کے بعد 10 لاکھ لوگوں کی موت کی آشن کا بنی ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق ویکسینیٹڈ لوگوں پر بھی بڑا خطرہ اس وقت مدرا رہا ہے چین میں اس سمیں حالات ایسے ہیں کہ ایک مریض سے 18 لوگوں کو سنکرمنٹ ہو رہا ہے ریپورٹ کے مطابق اپریل میں پیک پر ہوگا کرونا وائرس چین میں اس سمیں اومکرون کے سب ویرینٹ کا کہر برپا ہوا ہے اومکرون کا سب ویرینٹ بی اے پوائنٹ سیون بہت خطرناک ہے کیونکہ بی اے پوائنٹ سیون کا انکیوبیشن پیریڈ بہت ہی کم ہے بڑی خبر کرونا کو لے کر اس وقت دنیاں بھر میں کرونا کی نئی لہر دستک نہیں چھپی ہے امریکہ اور چین میں کرونا کیس میں اچانک بڑھوتری سے بھارت سرکار بھی الارت ہو گئی ہے اسے لے کر سواست مندری منسوک مانوی ایک سپورٹ کے ساتھ سبح ساہے گیارہ بچے بیٹھر کرنے والے ہیں امریکہ جاپان ساؤھ کوریا برازیل اور چین میں اچانک کرونا کے بڑے کیس سے چنتیت کیمبر سرکار نے راجیوں کو چٹھی لکھ کر پوزیٹیو ماملوں کی جنوم سیکونسنگ کے لئے کہا ہے کی ستتی کیا ہے اس کا اس میٹنگ میں سر ایک ریویو لینے والے ہیں اور ضرور پچھلے سال بھر میں ہم نے دیکھا کہ الٹ موڑ پہ منترالے ویفاغ ویکسینیشن میں جھٹا رہا اور آج اگر دو سو انیس دو سو بیس کروڑ سے ہم پار کر رہے ہیں ویکسینیشن تو ستیتی ہماری اچھی رہی بھارت نے ایک اچھا سکسس رائی چلایا اب آپ کو بتاتے ہیں کورونا پر سواست منتری کی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے تو اس بیٹھک میں ہوای اڈڈوں پر بچاؤ کے اپائیوں پر اس وقت باتچیت ہونی ہے ویدیش سے بھارت آنے والے لوگوں کے لیے نئے نیاموں پر بھی منتھن ہوگا سوادیش لوٹے والے بھارتیوں کے لیے بھی نئے کورونا کے نیاموں پر چرچا کی جانی ہے اس بیٹھک کے ذریعے جو ساڑھے گیارہ بچے ہیں بلکل تو کورونا کے نئے ویرینٹ پر سواست ویششکیوں کی رائے بھی لی جائے گی یہ بیٹھک کیا ایجنڈا ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیش میں کووڈ کی موجودہ حالات موجودہ ویرینٹ پر بھی چرچا کی جانی ہے کورونا کی ماملوں کے بھی جانکاروں کے انمان جتائے جارہے کہ چین میں لاکھوں لوگوں کی موت ہو سکتی ہے چین میں ہماری کے بڑے پیمارے پر پرسار کو لے کر چیتابنی بھی جاری کی جا چکی ہے چین کی 60 فیصدی سے ادھیک یعنی دنیا کی 10 فیصد آبادی اگلے 90 دنوں میں کورونا مہماری کی چپیپ میں آنے والی ہے پورے چین میں اس وقت کرونا کی ایسی دہشت پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے ہیں اور تب تک باہر نہیں نکل رہے ہیں جب تک کہ انہیں باہر جانے کی بہت زیادہ ضرورت نہ پڑھ